بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزی عدوہ خانہ معزیز ناظرین اکرام جمعہ رات اور جمعہ کے دن کا ایسا وظیفہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی اور ہر چیز ہر مخلوق آپ کی عزت کرے گی یہ بہت ہی مجرب وظیفہ جمعہ کے دن کے حوالے سے ہے اس عمل کو کرنے سے اس کی برکت سے چرند پرند یہاں تک کے فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے یہ ایک آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسرے مستحق لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے اس دن کے بہت زیادہ وظائف بھی ہیں اور اس دن دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں اس میں قبولیت کی گھڑیاں بھی موجود ہیں اسی دن میں دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان گھڑیوں میں آپ نے دعا مانگنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ان گھڑیوں میں دعا مانگ لیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعہ ہی کا دن ہے جس دن قیامت بھرپا ہوگی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل بھی کیا گیا تھا اس دن اللہ پاک سے سچے دل سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور یہ تمام جمعہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہی ہے جو بیان آپ کو کی جا رہی ہے یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں جمعہ کے حوالے سے خاص ہے آپ نے جمعہ رات اور جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے جیسا کہ پہلے ہی جمعہ کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی ہے اس عمل کا خاص طریقہ جمعہ کے جمعہ رات کے دن بھی کرنا ہے اور جمعہ کے دن بھی اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو میں بتانے لگا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ دوست چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو دبا کر آل پر کر دیں کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے ایسی وزید ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا یہ وزیفہ کس طرح کرنا ہے آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے جو فجر کی چار رکعتیں ہیں دو سنت اور دو فرض جب آپ دو سنت ادا کر لیں اور فرض ابھی پڑھنے ہوں تو آپ نے تب یہ عمل کرنا ہے جب آپ سنت پڑھ لیں تو درمیان میں آپ نے سو مرتبہ اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں یا اللہ یا سمیعو یہ آپ نے دونوں جب ایک دفعہ پڑھنے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے یا اللہ یا سمیعو ان دونوں کو ایک بار گنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں اول و آخر آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی جب آپ نے یہ سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر سو مرتبہ یہ دو نام پڑھنے ہیں یا اللہ یا سمیعو لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ اس کے بعد یہ برد شروع کرنا ہے جب یہ مکمل ہو جائے سو مرتبہ تو آپ نے آخر میں بھی ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ آپ نے جمعہ رات کے دن فجر کی سنتوں کے بعد اور جمعہ کی صبح فجر کی نماز میں بھی یہ عمل آپ نے کرنا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا